آپ کو بتائیں الودا دو هزار انس خوش آمدید دو ہزار بیس سال دو ہزار انس کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے اسلام آباد اور پشاور کے مناظر بھی آپ کو بھی دکھائیں گے بتائیں کہ سال دو ہزار انس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے آخری سورج جو ہے وہ بھی غروب ہو رہا ہے سال کا یا آخری سورج غروب آفتاب کی یہ مناظر ہیں جو آپ اس وقت ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں الویدہ 2019 خوش آمدید 2020 اسلام آباد کے مناظر ہیں غروب آفتاب کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف یہ سورج ڈوب رہا ہے جبکہ نئے سال کا سورج بھی اُبھرنے کو بلکل تیار ہے آپ ڈوبتا سورج دیکھ سکتے ہیں غروب آفتاب کے مناظر اسلام آباد سے دیکھ سکتے ہیں لمحو کا سفر آہستہ آہستہ جاری ہے وقت اگلی دہائی کی طرف اگلے سال کی طرف جو ہے جانے کو تیار ہے سیکنڈز منٹ اور گھنٹے سرک رہے ہیں یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں غروب آفتاب کے مناظر ہیں سال 2019 کا آخری سورج ہے جو غروب ہو رہا ہے لاہور پشاور اور اسلام آباد سے غروب آفتاب کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی اچھی یاد لیے کئی بری یاد لیے سال 2019 کا آخری سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے گزرے ایک سال میں بہت کچھ تھا ایک سال بیٹھ گیا قیمتی 365 دن بیٹھ گئے ہیں آخری سورج ہے غروب آفتاب کے مناظر آپ اس وقت ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد پشاور اور لاہور سے غروب آفتاب کی یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں الویدہ 2019 اس امید کے ساتھ کی آنے والا سال خوشیوں کا سال ہوگا امید کا سال ہوگا اور اچھی خبریں لے کر اچھی خوشیاں لے کر ہماری زندگی میں آئے گا سال 2019 کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے غروب آفتاب کے مناظر اسلام آباد لاہور اور پشاور سے اس وقت آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایک سال بیٹھ گیا ہے قیمتی 365 دن بیٹھ گئے ہیں غروب آفتاب کے یہ مناظر ہیں جو لاہور پشاور اور اسلام آباد سے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ سال کے آخری سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھنے کے لئے اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں گلیوں میں موجود ہیں اور آخری سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بہت سی اچھی یادیں لیے بہت سی برے خواب لیے بری یادیں لیے یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے لوگ چھت پر بھی موجود ہیں اور آخری جو سورج ہے سال 2019 کا اس کو غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں غروبِ آفتاب کے یہ مناظر آپ چیلیوین سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سال کا آخری سورج جو ہے وہ اس وقت غروب ہو رہا ہے دو ہزار بیس کا آغاز ہو جائے گا کل ایک نیا سورج جو ہے وہ تلو ہوگا اور اس امید کے ساتھ ہم سال دو ہزار بیس میں داخل ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے سال دو ہزار بیس کو خوشیوں کا سال بنائے گا اور ہمارے لیے اچھی خبریں لے کر یہ سال دو ہزار بیس آئے گا سال دو ہزار انیس کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے غروبِ آفتاب کے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں الویدہ دو ہزار انیس خوش آمدید دو ہزار بیس سال دو ہزار انیس کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار انیس کے آخری سورج کے غروب ہونے کے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور سے فہیم امین ہمارے ساتھ موجود ہے فہیم بتائیے گا غروبِ آفتاب کے مناظر دیکھنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے لوگ کیا تاثرات جو تھے ان کا اظہار کر رہے تھے فہیم امین سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں غروبِ آفتاب کے مناظر ہیں سال 2019 کا آخری سورج جو ہے اس وقت غروب ہو رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے اور سال 2019 کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے اسلامباد کا روح کریں گے بلال آفریدی وہاں پر موجود ہیں جب بلال آفریدی بتائیے گا سال کا آخری سورج ہے غروبِ آفتاب کا وقت ہے اس وقت لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اج بلکل اس وقت ہم اسلامباد لیکیو پارک میں موجود ہے اور یہاں پر سال 2019 کا آخری سورج غروب ہو چکا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اس غروبِ آفتاب کو دیکھنے کے لیے لیکیو پارک پر آئے تھے اور اس موقع پر لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ اس غروبِ آفتاب کے ساتھ نہ صرف دکھ مایوسی کو جیو علودہ کہنے کا وقت ہے بلکہ نئے سال کے آغاز کے موقع پر رب اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ نیا سال خوشحالی ملک اسلامتی اور ترقی کا سال ثابت ہو لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ 2019 کا سال جو ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ افسوس بھی ہے کہ یہ ایک زندگی کا ایک اور سال جائے وہ کم ہو چکا ہے لیکن ساتھ ہی امید بھی ہے کہ ایک نیا سال جائے وہ آ رہا ہے اور اس نئے سال میں یہ امید ہے کہ وہ اس ملک کی اسلامتی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے جائے وہ کام کریں گے اور ملک کی خوشحالی کا یہ سال جائے دوہزار بیس ثابت ہوگا جی جی امید کرتے ہیں کہ جو سال دوہزار بیس ہے وہ خوشحالی کا سال ہوگا بلال ہمارے ساتھ موجود رہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے سرمت سرمت بتائیے گا ملتان میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں کیا جذبات ہیں جو بلکل ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنے کے لیے ملتان کی انچی جگہ ہے دم دمہ وہاں پہ شہریوں کی بہت بڑی تعداد آئی ہے سورج کو دیکھ کے شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ دعائیں بھی مانگی گئی ہیں کہ دوہزار انیس جو ہے اپنی تمام تر اچھی اور بری یادوں کے ساتھ جو ہے وہ الویدہ ہونے کو ہے دعائیں مانگتے ہوئے جو ملتان کے شہریوں کی جانب سے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار انیس میں تو کشمیر مسلمانوں کو جو ہے وہ ازادی نہیں مل سکی لیکن دوہزار انیس میں جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے کہ کشمیر کے جو مسلمانوں کے لیے یہ سال جو ہے وہ بہتر ہوگا اور جو ہے انہیں ازادی مل سکے گی اس کے ساتھ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار انیس میں انہوں نے جو کھویا جو پایا اس سے کچھ نہیں ہوتا دوہزار انیس جو ہے وہ اب اختتام ہونے کو ہے دوہزار بیس میں جو ہے وہ ملک و قوم اور اپنی ملک و قوم کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ کام کریں گے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ دوہزار بیس جو ہے وہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہترین طور پر بہتر ثابت ہو اور جو جی ٹھیک ہے سرمد ہمارے ساتھ موجود رہیے گا پشاور کا روح کریں گے رحم یوسف زیہ ہمارے ساتھ موجود ہے رحم کہیے گا دوہزار انیس کے آخری سورج کو لوگ کس طریقے سے الویدہ کہہ رہے ہیں جی بکل ملبر کی طرح پشاور میں بھی سال دوہزار انیس کا آخری سورج اس وقت غروب ہو گیا ہے یہاں پہ لوگوں نے بھی یہی دعائیں کی اور خاص طور پہ آخری سورج کے جو ڈوبنے کے مناظریں وہ وہ اپنے کیمروں میں انہوں نے اکس بند کر دیا اور ان کے ساتھ سلویز بھی بنائی شہریوں نے یہی تاثر دیا کہ جس طرح سال دوہزار انیس میں ان کے کچھ وعدیں کچھ منزلیں کچھ مرادیں پوری ہوئیں اس طرح سال دوہزار بیس میں بھی وہ پوری کوشش کریں گے کہ جو ان کے منزلیں ہیں وہ حاصل کر سکے جو ان کے وعدیں ہیں وہ پوری کیا جا سکے خاص طور پہ حکومت دی سطح پر جو کہ یہاں پہ عوام میں توڑی سی مایوسی ہے کہ دوہزار انیس میں مہنگائی عروض پر ہی تو ان کا یہی کہ نہ ہے کہ دوہزار بیس میں وہ پوری امید ہے کہ حکومت ایسی معاشی پالیسی منتب کرے کہ وہ عام آبدی کو ریلی پل سکے اور ریلی پر قابو پایا جا سکے سال دوہزار انیس اپنے ساتھ تلخیادوں اور کچھ اچھی اور بری خبروں کے ساتھ تو گزر گئے لیکن سال دوہزار بیس کے حوالے سے پیش آر کے عوام بلکہ خیبر پختنخواہ کے تمام جو عوام اس پوری امید پر ہے جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود تھے اسلامباد سے بلال آفریدی پشاور سے رحم یوسف زعی جبکہ ملتان سے سرمد علی آپ تینوں کا بہت شکریہ دعا ہے سال نو امن کا سال ہو خوشحالی کا سال ہو معیشت کی بحالی کا سال ہو ریلیف کا سال ہو اور خوشیوں کا سال ہو سال کا یا آخری سورج غروب آفتاب کی یہ مناظر ہیں جو آپ اس وقت ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں الویدہ دو ہزار انیس خوش آمدی دو ہزار بیس کے اسلامباد کے مناظر ہیں غروب آفتاب کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف یہ سورج ڈوب رہا ہے جبکہ نئے سال کا سورج بھی اُبھرنے کو بلکل تیار ہے آپ ڈوبتا سورج دیکھ سکتے ہیں غروب آفتاب کے مناظر اسلامباد سے دیکھ سکتے ہیں لمحو کا سفر آہستہ آہستہ جاری ہے وقت اگلی دہائی کی طرف اگلے سال کی طرف جانے کو تیار ہے سیکنڈز منٹ اور گھنٹے سرک رہے ہیں یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں غروب آفتاب کے مناظر ہیں سال دو ہزار انیس کا آخری سورج ہے جو غروب ہو رہا ہے لاہور پشاور اور اسلامباد سے غروب آفتاب کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی اچھی آدھے لیے کئی بری آدھے لیے سال دو ہزار انیس کا آخری سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے گزرے ایک سال میں بہت کچھ تھا ایک سال بیٹھ گیا قیمتی تین سو پینسٹھ دن بیٹھ گئے ہیں آخری سورج ہے غروب آفتاب کے مناظر آپ اس وقت ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسلامباد پشاور اور لاہور سے غروب آفتاب کی یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نلویدہ دو ہزار انیس اس امید کے ساتھ کی آنے والا سال خوشیوں کا سال ہوگا امید کا سال ہوگا اور اچھی خبریں لے کر اچھی خوشیاں لے کر ہماری زندگی میں آئے گا سال دو ہزار انیس کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے غروب آفتاب کے مناظر اسلامباد لاہور اور پشاور سے اس وقت آپ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایک سال بیٹھ گیا ہے قیمتی 365 دن بیٹھ گئے ہیں غروب آفتاب کے یہ مناظر ہیں جو لاہور پشاور اور اسلامباد سے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ سال کے آخری سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں گلیوں میں موجود ہیں اور آخری سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بہت سی اچھی یادیں لیے بہت سی برے خواب لیے بری یادیں لیے یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے